393ウے بیچ کے پی پی ایس رینگ کے عدیکاری ڈاکٹر ایم پی سنگھ نے سومبار کو گورکپور جلے کے ایس پی کرائم کے پد پر اپنا کاربہار گرہن کیا اس کے پہلے ڈاکٹر ایم پی سنگھ آگرہ میں ایس سی پروٹوکول کے پد پر تینات تھے ستان ترن کے بعد سومبار کو انہوں نے گورکپور کے ایس پی کرائم کے پد پر کاربہار سمحالا ہے اس دوران نواغت ایس پی کرائیم ڈاکٹر ایم پی سنگھ نے گورکپور نیوز سے روبرو ہوتے ہوئے بتائے کہ میرا سو بھاگ ہے کہ مجھے سی ایم کے گریجن پد میں کارے کرنے کا موقع ملا ہے گورکپور میں کرائیم کنٹرول کرنے کے لیے میں اپنے ادھینستوں کے ساتھ بہتر کارے اور اپراد پر انکس لگانے میں اپنا ویسیس یوگدان پیس کروں گا اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے نواغت ایس پی کرائیم ڈاکٹر ایم پی سنگھ نے کہا میرا نام ڈاکٹر ایم پی سنگھ ہے میں تیرانوے بیچ کا اسٹیٹ پولیس سرویس کا افیسر ہوں اور آج ہی میں نے آگرہ سے اسٹھانانترل پر یہاں جوائن کیا ہے آگرہ میں میں ایس پی پروٹوکال کا پت دیکھ رہا تھا جو کی بی آئی پی کے شرکشہ اور پولیس بندوبست سے سمجھت میں وہاں کام کر رہا تھا اب میں نے ایس پی کرائیم کے روپ میں یہاں جوائن کیا ہے تو کرائیم سے سمبندی جو بھی مانین مکھوانتی جی دوارہ مانین سرکار دوارہ جو بھی دیئے گئے دیسان ندیش ان سب کا پالن کریں گے اور گورکپور کے لیے بھائی مکت کرنے میں اپنے یونٹس کے مادیم سے اپنے شاتھیوں کے مادیم سے پورا شرک کریں گے میں تو مانین مکھوانتی جی کا سنسدی جنپد ہونے کے ناتے میرا جمعیداری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کو میں بہت پوزیٹیو روپ میں لے کے چل رہا ہوں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے میرا سواگ ہے کہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا تو اپنی ٹیم کے مادیم سے یہاں پہ جو بھی چیلنجنگ اور پینڈنگ برک ہیں ان سب میں اپنی ساتھک بھومکا اپنے شہیوگی ادکاریوں کے مادیم سے برجشت ادکاریوں کے اندردیشن میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا پیڑے طور پریاڈی کی میں سمجھا یہ رہتی ہے کہ وہ گیا تھا کئی تھانے پار اور اس کی سنوائی نہیں بیسک اس کی سمجھا یہ رہتی ہے اس لیے اچھے ادکاریوں کے پاس بھاگتے ہیں اگر ہم پہلے لیبل پہ ہی سن لیں اور صحیح کاربائی کر دیں تو اس کے لیے اوپر آنے ہی کا وفقتہ نہ پڑے اس کے لیے مین فوکس ہمارا یہ ہی ہونا چاہیے کہ ہم پھریاڈیوں کی بات کو بہت سنجیدگی سے سنیں اور ان کی سمجھا کا اتھا سمبب نیرہکران کریں اگر پیتے سمجھا اور اگر نیرہکران ہونے نہیں لائک ہے یا پلیزار کے سمجھت نہیں ہے تو ان کو صحیح راستہ بتائیں کہ کہاں جائیں کہ ان کی سمجھا کا حل مل رکھتے ہیں